جس میں ہو بہو شکل والے بھائی ہوتے ہیں ایک کو چوٹ لگتی ہے تو درد دوسرے کو بھی ہوتا ہے فلموں کی یہ کہانی کتنی سچی ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے ہم ایک گاؤں میں پہنچیں اس گاؤں کو جڑوا بچوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے آئیے مل کر دیکھتے ہیں میرے نام آرین ہے میرے نام ارپیت ہے میں چودہ سال کا ہوں میں بھی چودہ سال کا ہوں میرے نام پرموت کمار دھنکڑ ہے اور ہمارا گام ہے اٹوڑ پچھلے پچاس سال سے تو دیکھنوں کا آیا ہے کہ جڑوا لوگ ہمارے ہیں کافی بچے پیدا ہو رہے جڑوا ہمارے کھر کے سامنے بھی جڑوا بچے ہیں اور جو ہمارے جو ہسگین کی دادی تھی ان کو بھی جڑوا لڑکیاں ہوئی تھی پھر ہمارے دو جڑوا بچے لڑکے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی ہیں دو وہ بھی جڑوا ہیں اور میرے بیٹے ہیں دو وہ جڑوا ہیں ہمارے سامنے پریوار ہیں ان کے ہاں جڑوا ہیں کافی ہمارے ہاں لگا باگا 60-60 لوگ جڑوا ہیں تو اس طرح ہمارے ہاں ہیں لیکن یہ کوئی سانٹیفیک ریزن نہیں پہ سل پایا کہ کس کارن سے جڑوا بچے ہمارے ہاں ہیں میں نے ٹوئنس بی بی کے بارے میں سنا تو تھا لیکن یہاں پہ دس بارہ سال کے اندر میں نے کافی جوئنٹ فیملی کے اندر بھی اور کہ ہی گاؤں میں آس پاس کے آ دس گھروں میں 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 نے سنائے کہ ٹوئنس بی بھی ہوئے ہیں لیکن پہلے ایسا لگتا تھا کہ ٹوئنس سے بھی کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے جب ہمارے گھر میں ہوئے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ کیسے ہوئے ہیں اتنے سیطان جڑواؤ کی سٹوری ایسی ہے کہ اگر ایک بچے کو کچھ بیماری آتی ہے تو بخار ہرتا ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو کچھ دن بعد ایک دن بعد دو دن بعد دوسرے بچے کو بھی بیمار ہوتا ہے ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا جرور ہوتا ہے ایک ہفتے کا انتر جرور رہتا ہے لیکن دونوں ساتھ ہی بیمار ہوتا ہے کنمول میرا بھائی ہے کنمول زیادہ شتا نکلتا ہے گولی زیادہ لڑائی کرتی ہے چھوٹی چیز ہے چیزے داندو پڑی ہو جائے گی داندو دو پرس کنپیوجن ہوا تھا سرو سرو میں کنپیوجن ہوا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے تو تھری ڈیز کے تھے ممہ نے بولا کہ دودھ پلا دیا کیا دونوں کو تو میں نے گلتی سے ایک بار اسی کو دو بار دودھ پلا دیا تھا اس ٹائم سے پھر ہم ان کو الگ الگ کلرز کے کپڑے پناتی ہیں بچے جیسے گروہ کرتے ہیں بڑے ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں تو ایک بچے کا کسی سے جھکڑا ہوگا آپ اس میں کہاں سنی ہو گئی تو کیا دوسری دن دوسری پٹے ہو جاتی ہے یا ٹیچر ہومر کام دیتی ہیں کسی کو دیتی ہیں تو دوسری کو دکھتی ہے وہ ایک سے بار بار پوچھ لیتے ہیں دو بار کہ تم نے کام کیا نہیں ہے تو میں نے کل دکھایا تھا تو بولتے نہیں آپ نے بچا ہوا ہے تو وہ کنفیوزن ہوتا سڑا سا کنفیوزن ایسے ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی کام کرانا اس کے پاس سلے جاتے ہیں میرے دوست ہیں اور اس کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارپیت ہے تو میری جگہ ارپیت کو بلا لیتے ہیں ایسے کنفیوزن رہتا ہے بہر والوں کو سب پتا رہتا تھا کہ یہ اللہ اللہ کے پہچان لیتے تھے بار بہر والے نہیں پہچان پاتے تھے بہر والے تھوڑے کنفیوز ہو جاتے تھے پڑاتے ہیں وقت سے ٹیچر کنفیوز ہو جاتے ہیں جب بولتے ہیں آرین اور اشارے کی طرف سے اور پیت کی طرف ہوتا ہے اس لئے دونوں پڑے جاتے ہیں ایک ساتھ ہمارے گاؤں میں پاس ہے ہمارے ساتھاریوں پاس ہل گیا کہ ان کے گاؤں میں جڑوا ہوتے ہیں تو ابھی اندرابورم سے کسی کا خون آیا کہ یہ آپ کے گاؤں میں جڑوا بھوز بچے پیدا ہوتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو میں بہو کو اور اپنی بیٹے کو آپ کے گاؤں میں چھوڑ دوں اگر ایک سال دو سال کے لیے تو کیا جڑوا ہو جائیں گے تو ہم نے کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے بہت اس طرح کے بھی پورے آس پاس کے چھتر میں ہمارا گاؤں کا پرچار ہوا گئے یہ گاؤں جڑوا ہو گا گاؤں میں ہیں تو کئی لوگ پوچھتے تھے کیا ہے ایسا کارنٹ کوئی سینٹیفک کارن ہے یا کوئی دیویے کوئی شکتی کا کچھ ہویا ہے تو ایسا کوئی ابھی ہمیں جانکاری میں ہمارے میں نہیں آیا ہے ہمارے گاؤں میں اتنے جڑوا پچے ہیں ساید بھگوان کے اسے ہمارے گاؤں میں یہ وردار ملا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جڑوا ہی بچے زیادہ ہو گئے لوگ مجاگ تو کرتے ہیں کہ جس کو بچے اپنا پریوار پورا ایک بار کرنا ہو تو ان کے گاؤں میں جاگے رہے لوگ ہاں یہ تو بولا ہے کہ اٹھار میں سبھی کو ٹوینس میں بھی ہو رہے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ ہی سکت ہو جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے ہمارے گاؤں جڑوا کے نام سے فہمس ہو رہا ہے دنیا میں ہر سال سولہ لاکھ سے زیادہ بچے جڑوا پیدا ہوتے ہیں مطلب ہر چالیسوہ بچہ جڑوا ہوتا ہے حالانکہ یہ آکڑے اٹھار ننگلا گاؤں میں ہوا کر فیل دکھائی پڑتے ہیں یہ کوئی چمتکار ہے یا کچھ اور گاؤں والوں کو یہ تو نہیں پتا لیکن وہ چاہتے ہیں یہ سلسلہ بیڑھی در بیڑھی یوں ہی جارید ہے کیمرمن سنجیو کمار کے ساتھ منیش رسیا گو نیو سٹوڈے گازی آباد بھارت میں پڑھائی کو کٹھن ماننے والے بہت ہیں بچوں کو زیادہ تر وشوں سے ڈر لگتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ پڑھنے کی جو بورنگ طریقے ہیں وہ ہے روچک طریقے سے کوئی بھی وشے پڑھائیں تو بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں اس بات کو ست ثابت کرنے والی ایک کہانی آپ کے لئے لائے ہوں مدی پردیش کے ٹیچر ہیں گنیت بھی گاہ کر پڑھاتے ہیں دیکھئے سورینی گنیت کا یہ پریوک ہے یہ آگر مالوہ کا اتکرشت ویدیالے ہے یہ ہے یہاں کا کلاس روم کلاس روم میں سٹوڈنس کو پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر دشرت مسانیا ان کے پڑھانے کے طریقے پر ذرا غور کیجئے سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہنمان چالیسہ کی چوپائیاں بچوں کو سنا رہے ہیں یہ چوپائیاں ہی ہیں لیکن یہ ذرا ہٹ کر ہیں بچوں کو پڑھانے کا یہ نیا انداز دشرت مسانیا کی اپنی کھوج ہے یہ انداز کتنا کارگر ہے ذرا دیکھئے بچے بھی ان کی چوپائیوں کو فراتے دار طریقے سے پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں میں جب پڑھتا تھا تب سے ہی میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی وشے بستو کو یہ دی پڑھائی جائے یہ دی گایاں کر کے پڑھایا تھا بہت جلدی سمجھنا ہی آتی ہے اس کا ادھارن کے لیے جب مجھے بھی بچپن سے میں رامچریت مانس پڑھنے کا شوک تھا رامچریت مانس کی کئی چوپائیوں سے ہم نے بڑے بڑے وشیوں پر وچار کیا اور جیبن کو تھوڑا انگیگار بھی کیا رامچریت مانس نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہاں مہترک چند میں بہت ہی سندر سیکھنے کا اوفصر ملتا ہے ورنک مہترک چند دونوں پرکار کے چندے سے ملتے ہیں تو میں نے بھی ان چندوں کو دیکھتے ہوئے گایل نوچار بیدھا سے ایک شکشن کی نئی بدھی کو وکشت کیا کٹھن سے کٹھن وشے کو دوہا چوپائی اور چالیسا کے انداز میں پڑھانے کی اس وشیشتہ کے لیے دشرت مسانیہ کو مدھے پردیش کے راجپال نے بھی سمانت کیا ہے یوں لائبد ہو جائیں اگر مشکل سے مشکل سبق تو ایک دال میں اس سے ہمارا میل ہو جاتا ہے اور یہی ہے دشرت مسانیہ کا نوچار مطلب انویشن دشرت نے بچوں کو کوشش کرتے ہیں گاہین کے دوارا گاہین کے دار سامو چرچہ کر کے بورڈ پر کام کر کے ورگی کرن کر کے اور اور اچھی بات یہ ہے بچے خود اپنی اور سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ماتری چندر میں بڑھنے چندر میں اور گاہین کرتے ہیں اور سامو قاہین جب کرتے ہیں پیچھے والا جو بچہ ہوتا ہے سب سے کمجور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی بکتہ بن جاتا ہے یہاں دشرت جی بچوں کو ریکھا گڑے مطلب جیومیٹری پڑھا رہے ہیں دیکھئے کتنا نایاب طریقہ ہے ان کے سمجھانے کا اس کلاس میں دشرت جی بچوں کو کشن بھکتی کے مہاکویوں کے نام یاد کرانے کی ٹرک بتا رہے ہیں دشرت مسانیہ سو سے ادھک وشیوں پر دوہا چوپائی اور چالیسہ لکھ چکے ہیں سچن چالیسہ کبیر چالیسہ تلسی داس چالیسہ کسان چالیسہ یہی نہیں انہوں نے مہاپورشوں کے اوپر بھی چوپائیاں لکھی ہیں ڈاکٹر مسانیہ جی دوہارا جو ہے ایک نوچار بہت اچھے سیاں سے ان کے دوہارا کیا جا رہا ہے اور بچے بڑے چاو سے ان کو سنتے ہیں اور ان میں کئی ایسی پرتیبابان بچے ہیں جو ان چیزوں کو بہت اچھے سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور سر کے دوہارا جب گایان کے مادیم سے بچوں کو سکھا جاتا ہے تو بچوں میں بہت انٹریسٹ ہوتا ہے بچے بہت زیادہ پروسائت ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت انورنجنات بک لگتا ہے اور سیکھنے میں ان کو ایک سائتہ ملتی ہے بچے بہاوگی گور بکر کر باتوں کو سنتے ہیں دشرت مسانیہ کا یہ انویشن شکشہ کے کشیتر میں ایک نئے فارمیلے کی طرح ہے جسے ایک بار سمجھ گئے تو بھولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی دشرت جی کی پڑھانے کی اس خاص شیلی کی چرچہ پورے مدھ پردیش میں ہے پڑھانے کی آپ نے کئی طرح کی شیلیہ دیکھی ہوگی مگر دوہا چوپائی کے مادھیم سے چالیس آؤں کے مادھیم سے پڑھانے کا یہ نویچار دشرت مسانیہ کر رہے ہیں اس نویچار کے مادھیم سے جسے بچے ہیں انہیں نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور ادھیان میں ان کی روچی بڑھتی ہے کیمرہ پرسن راحل کے ساتھ پرموت کارپینٹر آگر مالوہ گوڈ نیوز ٹوڈے پڑھانے کی روچی بڑھانے کی